فرس کریں ہمارے پاس 3 انڈیکس ہیں ٹھیک ہے ایک ہے جی 3rd root of 7 ٹھیک ہے اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 3rd root of 14 اسی طرح اس کے ساتھ divide ہو رہا ہے 3rd root of 21 ٹھیک ہے اب دیکھیں جب آپ اس کو multiply اور divide یعنی دو thirds آپس میں multiply ہو رہے ہیں جو تیسرا third ہے ان کے ساتھ divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ جب thirds آپ order